آپ نے کہا کہ یہ کٹر اسلامی کے ایجنڈا ہے پرنتو مدوید میرا یہ ہے کہ یہ بہت ویاپک ایجنڈا ہے میں ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ سارک کے بھارت کے آس پاس کی سیماؤں میں دیکھیں سارک کے دو بڑے دیش بانگلہ دیش اور افغانستان ایلانیاں بول چکے ہیں کہ کابل میں جو دھماکے ہوئے تھے دو ہزار سولہ میں وہ کٹر اسلامی پنتھیوں نے کیے تھے دھاکہ میں یاد کریے مول میں پکڑ کر قرآن شریف کی آیتیں پوچھ پوچھ کر گولی ماری گئی اس میں دو تین مسلمان بھی مار دیئے گئے چونکہ وہ بیچارے سنا نہیں پائے ہندووں میں تو نمپے پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے دھنگرد ہو کہ اگر اس لوگ پوچھ لے جائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو گھٹنا ہوئی یہ دونوں گھٹنائیں سائسولیٹڈ نہیں تھیں پھر کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے جب زاکر موسیٰ کہتا ہے کوئی کشمیریت کی لڑائی نہیں اعلانیہ کہتا ہے یہ اسلامی خلیفت کی لڑائی کشمیر کے تھوڑا ادھر چلے جائیے آبھے دوبے جی چائنہ کے سیکانگ پروبنس میں وہی ہو رہا ہے کل عید ہے جرا دکھا دے چائنہ میں کتنا عید ملانے دیں گے اب آئیے ہمارے یہاں دکھشن میں آئیے کولمبوں میں چرچوں میں دھماکے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اسلامی فنڈاملٹلس کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھئے ہمارے دوسرے بورڈر پہ آ جائیے برما میں سنت ویراثو بہت بھکش ویراثو کس کے خلاف لڑ رہا ہے وہاں بھی اسلامی کٹرپن کی لڑائی ہے تو یہ بھارت کے چاروں طرف دیکھئے تو یہ بہت لارجر ایجنڈا ہے سمسیہ یہ ہے ابھیجی کہ اس لارجر ایجنڈا سے دھیان بھٹکانے کے لیے کبر فائر تو یہ ہو جاتا ہے کہ موڈی سرکار پہ ٹیک کرتے رہو لارجر ایجنڈا دکھائی نہ لگے